بسم اللہ الرحمن الرحیم اترم سامعین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی تمام تکلیفیں دور فرمائے آمین تو بعض دفعہ انسان کسی ضرورت کے لیے کسی قام کے لیے کسی مقصد کے لیے اشان ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اسے ایمرجنسی کچھ رقم کی ضرورت پڑ جاتی ہے وہ انسان اس کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے اپنے دوستوں سے ملتا ہے رشتے داروں کے پاس جاتا ہے جہاں پر نوکری کرتا ہے ملازمت کرتا ہے ان سے بات کرتا ہے یہ میری پریشانی ہے اس کے لیے مجھے کچھ رقم کی ضرورت ہے آپ میرے ساتھ کچھ تعاون کریں کچھ مدد کریں وہ طور پر اس مجھے رقم دے دیں میں اہستہ اہستہ لوٹا دوں گا یا پھر جس جگہ پہ وہ کام کرتا ہے دارے والوں سے یا اس کے مالک سے کہتا ہے مجھے اتنا لون چاہیے یہ پیسوں کی شد ضرورت ہے جو میری سیوری سے آہستہ آہستہ اٹھ لینا لیکن ہر طرف سے اسے انکار ہی ہوتا ہے ہی سے اس کا کام بنتا نظر ہی نہیں آتا انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے اب میں کیا کروں تو میں نے نہ کوئی دوست چھوڑا نہ کوئی رشتے دار چھوڑا اور جہاں کام کرتا ہوں اپنے کلیگ اپنے مالک ادارے سے بھی تو اب جواب مل گیا ہے کام کہیں سے بھی نہیں بن پا رہا جب ہر طرف سے آجز ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی رحمت والے ہیں اس بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتے لیکن بات یہ ہے ہم اللہ سے مانگیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جائے ہمیں ڈھنگ آ جائے سلیقہ آ جائے اس میں رکاوٹیں ہوتی ہیں جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں کیوں رکاوٹ ہوتی ہے کیوں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی اچھا بعض لوگ تو بڑی ہی آسانی کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو بڑا عرصہ مانگا ہمیں کچھ نہیں ملا ہم نے بہت وظیفے کیے مگر ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا مگر یہ نہیں کہتے کہ اس میں ہماری غلطی ہے ہماری ہی غلطی تھی اس طرف تو ان کا ذہن جاتا ہی نہیں ہے بس یہی کہتے ہیں کہ بڑا مانگا حالانکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کا رزق حلال نہیں ہے وہ جتنی بھی دعائیں کرتا رہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ایک لقمہ حرام کا پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے تو چالیس دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی یہ بھی خیال کرنا ہوگا کہ ہمارا یہ کام کیسا ہے ہم جو نوکری کر رہے ہیں وہ کیسی ہے اس میں کوئی سودی پیسہ تو نہیں ہے کوئی حرام کی کمائی تو نہیں ہے جہاں ہم کام کر رہے ہیں وہاں پر ہم ڈیوٹی پوری امانداری کے ساتھ کر رہے ہیں یا نہیں آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے اس میں سات گھنٹے کام کرنے کے بعد چھپ کر نکل آتے ہیں یا پھر کسی جگہ کام سے چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اب کہنے کو تو صرف ایک ہی گھنٹہ ہے مگر جب ایک گھنٹہ اس نے کام نہیں کیا مگر معافضہ تو پورا لیا اب وہ پیسہ تو ٹھیک نہیں ہے اب نماز ہم ایک نہیں پڑھیں والدین کی فرما برداری نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو مگر ان چیزوں کا ہم کہاں خیال کرتے ہیں تو محترم خواتین و حضرات ان چیزوں کی طرف غور کرنا ہے کھانا پینا لباس یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں حلال کی ہیں یا نہیں جب یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی حلال کی ہوں گی اور پھر جب اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوگی کہ ہماری دعائیں فوراں ابول ہوں گی اب دعا تو آپ ہر وقت مانگ سکتے ہیں نماز کے بعد بھی قرآن پاک کی تلاوت کے بعد بھی مگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ یہ رقم حاصل کر لیں امیڈ کر دیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا یا پندرہ دن ہے یا بیس دن ہے یا سات دن ہے جتنے بھی ہیں ان دنوں میں ہی آپ کو پیسے چاہیئے ہر طرف سے انکار بھی ہو گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ کی طرف آپ نے وجو کرنا ہے ہر چیز کا خیال کرتے ہوئے اگر خدا نہ خواستہ پہلے ان میں سے کوئی آپ غلطی کرتے رہے ہیں پہلے دو رقعت نماز صلاحات عبا کے پڑھنے ہیں اور سچے دل سے عبا کرنی ہے اس کے بعد سیکیلی جگہ پر آپ نے بیٹھ جانا ہے اول آخر آپ نے گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے اس کے بعد اللہ سے اس طرح مانگنا ہے یہ چار نام ہیں ان کو پڑھیں گے تو ہمارا ایک پاؤنٹ ہوگا اور ان کو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے ایمرجنسی جب بھی ضرورت پڑی آپ نے اسی وقت شروع کر دینا ہے کوئی ٹائم نہیں دیکھنا یہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنے دعا مانی ہے کہ یا اللہ یہ میری ضرورت پوری کر دے آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے آٹھ دن ہے آچ دن ہے درہ دن ہے اتنے بھی ہیں اگر پہلے دن کوئی ذریعہ نہیں بنتا آپ دوسرے دن بھی کریں دوسرے دن بھی کریں انشاءاللہ عزوجل غیب سے اللہ تعالی مدد فرمائے گا آپ کی حاجت بھی ہوگی آپ کرتے رہیں جب تک آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوتی انشاءاللہ تعالی آپ کی سوچ سے بھی جلدی انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ تعالی سبب پیدا کر دے گا دوستو مایوسی گناہ ہے اور ہزاروں لوگوں نے یہ عمل کیا ان کی حاجت پہلے ہی دن پوری ہو گئی لقین کامل کے ساتھ کریں اور یہ تین سو تیرہ مرتبہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کر آپ پڑھیں اور توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں میں یہ پڑھوں گا تو انشاءاللہ عز و جل مجھے فورا ہی اللہ تعالی میری مدد فرمائے گا اور میری پریشانی اللہ تعالی دور فرمائے گا اور اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کس وقت آپ کے پاس ٹائم ہے صوبہ کے وقت ہے شام کے وقت ہے یا رات کے وقت ہے اور میرا مشورہ یہی ہے اگر حجت کے وقت پہ جائے اس کی زیادہ اہمیت ہے جب تک آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوتی جو دن آپ کے پاس ہیں یا ضروری نہیں کہ صرف رقم کے لئے ہی آپ یہ وظیفہ کریں اس کے علاوہ بھی آپ کی دوسری کوئی جائز حاجت ہو سکتی ہے اس کے لئے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ آپ کا کام اللہ چاہے تو ایک دن میں کر دے اور چاہے تو دو دنوں میں کرے بہرحال آپ نے جو نیت کر کے شروع کر دی تین دن کے لئے جو دن کے لئے ایک دن کے لئے اگر تین دن ہیں تو اللہ پاک آپ کا کام تین دن میں ہی پورا کر دے گا انشاءاللہ اور اگر آپ کے پاس صرف ایک دن ہے اسی وقت بیٹھ جائیں اور پڑنا شروع کر دیں انشاءاللہ عزوجل آپ کا ایک ہی دن میں کام پورا ہو جائے گا اب آپ دیکھیں کہ کوئی بچہ ہے جب اپنی ماں سے مانگتا ہے وہ ضد کر کے بیٹھ جاتا ہے وہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس دس دن ہے یا میرے پاس پانچ دن ہے یا میرے پاس آٹھ دن ہے اسی وقت یہ میری زد پوری کی جائے یہ میرا کام کیا جائے تو ماں جو ہے وہ اس کا کام پورا کر دیتی ہے اور اللہ تعالی ہمیں ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے تو آپ خود سوچیں کہ جو ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے کیا وہ ہماری خواہش ہماری ضرورت پوری نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی ضرور کرے گا یقین کامل کے ساتھ کریں انشاءاللہ عزوجل آپ کی تمام جائز حاجات پوری ہوں گی اترم سامعین میں اجازت دیں اپنے دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اپنے دوستوں کا رشتہ داروں کا گھر والوں کا خیال کریں آج وقت کی نماز پڑھنے کا معامول بنائیں اور قرآن پاک کی گھر میں علاوہ بھی کریں اللہ حافظ